بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین قرآن مجید کا یہ مبارک مہینہ ہم سے گزر رہا ہے ابھی ہم نے رمضان شروع کیا ہے تو ہمیں رمضان کریم میں شعر رمضان الذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے جیسا کہ امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت سعید ابن جبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں تین حصے ہیں ایک تفصیل کے ساتھ میں جس کو مہین کہا جاتا ہے اور ایک دوسرا جو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے کہ اُعْتِتُ مَكَانَ التَّوْرَاتِ السَّبْعَ مجھے تورات کے بدلے میں السبع یعنی ابتدائی ساتھ صورتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور جس کو منازل بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح تھے اُعْتِتُ مَكَانَ الزَّبُورِ عَلْمِئِن اور زبور کے بدلے میں اللہ نے سو آیتوں والی صورتیں عطا فرمائی اُعْتِتُ مَكَانَ الْإِنجِيلِ عَلْمَثَانِ اور بار بار پڑی جانے والی صورت اللہ نے عطا فرمائی انجیل کے بدلے میں اُفُدِّلْتُ بِالْمُفَسَّلْ اور مجھے مفصل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا مفصل کیا چیز ہے مفصل جو ہے سور قعف سے یا سور حجرات سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک اس کو مفصل کہا جاتا ہے مفصل کی تین قسمیں ہیں یعنی سور حجرات سے لے کر اس کی تین قسمیں ایک ہے تیوال ایک ہے اوساط ایک ہے قسار تو تیوال کہتے ہیں سور حجرات سے لے کر سور بروج تک سور حجرات یا سور قعف سے سور بروج تک یہ تیوال سور ہیں اور اس میں دوسری جو قسم ہے اوساط اوساط معنی سور تاریخ سے سورہ بینا سورہ تاریخ سے سورہ بینا اور قسار سور کہا جاتا ہے سورہ زلزلہ سے سورہ ناس تک یہ تین تقسیم جو علماء اکرام نے حدیث کی روشنی میں کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے رواہ تبرانی امام تبرانی نے اور اسی طرح سے مسند الشامین میں مسند احمد میں ابو دعود تیالوسی نے اور دوسرے محدثی نے اس کو روایت کیا ہے تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تیوال مفصل جو تفصیل ہے اس میں تو کم از کم ہم ترجمہ قرآن تفصیل آپ پڑھیں رمضان میں ہر آدمی اور قرآن سنتے ہیں رمضان میں مسجدوں کے اندر درست سنتے ہیں لیکن اپنی طرف سے کتنا کچھ ترجمہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے اللہ ہمیں توفیق ادا فرمائے آج آپ کے سامنے سورت الدوحہ کی تفسیر امختصر ترجمہ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں کم از کم رمضان مبارک میں ترجمہ پڑھنے سوچنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے دن کی ابتدائی حصہ سورت کے ایک نیزے کے بلند سے قبل زوال تک کس زوحہ کہا جاتا ہے یہاں پورا دن مراد ہے اس لیے کہ مقابلے میں واللیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے رات اور دن کے بنانے والے خالق کائنات کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا یہاں مَا وَدَّعَكَ وَدَّعَ تَوْدِعَ کے معنی ہے الودا کرنا یعنی جدا کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑ دیا ہے نہ آپ سے الگ ہوا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ لَام لَام جوابِ قَسْم یعنی آپ کے لیے آخرت جنت دنیا سے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے دنیا میں شرف نبوت سے اللہ نے آپ کو نوازا گیا جس کے سامنے ہر شرف و منصب کوئی حیثیت نہیں مگر یہ دار فانی ہے یہ ایک خواب ہے دنیا اور یہ دنیا ایک چھاؤنی ہے اور آخرت کی عبدی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور فرمایا اس کے بعد میں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ان قریب آپ کا رب آپ کو دنیا میں فتاہ و نسرت اور آخرت میں بدلہ اور ثباب عطا فرمائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ اللَّهُ تَنَا آپ کو عطا فرمائے گا اس سے آپ خوش ہو جائیں گے فرمایا یہاں پر آ استفہام ہے استفہام تقریری کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا یتیم کہتے ہیں کہ اس کو بلوغت سے پہلے نبی علیہ السلام تو دنیا میں آنے سے پہلے آپ کو اللہ نے یتیم بنا دیا تھا تو اللہ نے فرمایا کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا اور آپ کو یتیم پانے کے باوجود اللہ نے آپ کی نگہ داشت کی اور آپ کو سب کچھ عطا فرمایا وَلَصَوْفَ عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا فَآوَا کے معنی آپ کو پناہ دی یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر تین احسانوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا پروردگار آپ کے ساتھ موجود ہے ناراض نہیں ہے ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی کو میں اپنا محبوب بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا لیکن ابو بکر صدیق کو بھی میں اپنا جگری دوست نہیں بنا سکتا کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا جگری دوست بنا لیا ہے دنیا میں دو ہی بندوں کو اللہ نے پوری کائنات میں اپنا خلیل جگری دوست بنایا جس کا ذکر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَا خَلِيلًا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس تمام انسانوں کے مقابلے میں اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اللہ آپ سے ناراض ہے یہ اللہ نے بتایا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَدَكَ بَالًا فَهَدًا اس نے آپ کو رشد و ہدایت سے غافل پایا تو آپ کی رہنمائی فرمائی اور سورہ شورہ میں فرمایا وَمَا كُنْ تَدْعِمَا الْكِتَابُ وَلَلْا ایمَانِ تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے قرآن مجید کیا چیز ہے لیکن اللہ نے آپ کو ہدایت سے نبادا اور ہدایت کی نعمتوں میں قرآن مجید عطا فرمایا جو قیامت تک رہنے والے تمام موجزوں میں سب سے عدیم موجزہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وَجَدَكَ عَائِنًا فَأَغْنَا اس نے آپ کو فقیر اور محتاج پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا اور اس کے بعد فرمایا تین چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ پس یتیم پر آپ سختی نہ کیجئے برا برطاؤ نہ کیجئے نہ ڈانٹی ہے نہ اس سے تنگدل ہوئی ہے ایسا برطاؤ کیجئے کہ جیسے آپ چاہیں گے کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کے ساتھ برطاؤ کیا جائے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ اور آپ کے مانگنے والے کو آپ مانگنے والے کو نہ جھڑکیے اس لئے نبی علیہ السلام مانگنے والے کو کبھی اس کی جھولی خالی نہیں کرتے تھے آپ نہ ہوتا آپ کے پاس تو بھی آپ کسی نہ کسی کے ذریعے آپ اس کو ضرور اس کی مراد پوری فرماتے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ آپ اپنے رب کی نعمتوں اور احسانوں کا ذکر کرتے رہیے نعمت سے مراد قرآن کریم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کہا گیا بلکہ دونوں مراد ہیں قرآن کا پیغام اور دعوت دیتے رہیے اور یہ سورہ سب کے نزدیک مکی سورہ ہے اس میں گیارہ آیتیں ہیں اس سورہ مبارک کا شارع نزول یہ کہ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تو اس لئے دو تین راتیں تحجد نہیں پڑ سکے تو آپ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے محمد میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے دو تین راتوں سے وہ تمہارے قریب نہیں آیا ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی وہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی اور ابن جریر سعید ابن منصور اور تبرانی وغیرہ میں جندب ان سفیان سے روایت ہے جب مشرقین نے آپ سے سوال کیا کہ روح اور اصحاب کعب اور ذلقرن کے بارے میں تو آپ نے کہا کل بتاؤں گا مگر انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو کچھ دن جبنیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس نہیں آئے اور وہی لے کر نہیں آئے تو مشرقین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے تو آپ پر یہ سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی صبح کی خزم جب اس کی روشنی پھیلتی ہے اور رات کی خزم جب اس کی تاریخی گہری ہو جاتی ہے آپ کے رب نے ہمیشہ آپ کا دیکھ بھال کیا ہے آپ کا خیال رکھا ہے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو نظرانداز نہیں کیا ہے نہ آپ کو مبغوظ جانا ہے بلکہ آپ سے غائد درجہ محبت رکھتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا اس سورے کے اندر ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی اس سورے میں اللہ تعالیٰ نمبر ایک ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کے آلام و مسائب اور امتحان کی جگہ ہے فانی زندگی ہے حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے سوچیں اور تیاری کریں اور وہی بہتر زندگی بنائے والآخرت خیر وعبقہ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے احسانات و انعامات کا ذکر ہے آپ کے شرف اور مقام کا ذکر ہو رہا ہے نمبر تین یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا آدمی ہمیشہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا اور آلام و انتقام کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شکر گداری اور صبر و استقامت سے اپنے اندر پیدا کرے شکر گداری اور استقامت دین اپنے اندر پیدا کرے نمبر چار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ شکر گداری واجب ہے جب کوئی اہم پر احسان کرے مسند احمد میں ہے کہ جس نے تھوڑے پر شکر نہ کیا اس نے زیادہ پر بھی شکر نہیں کیا جس نے لوگوں کی شکر گداری نہیں کی اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کیا نعمتوں کا بیان بھی شکر ہے اور ان کا ذکر نہ کرنا نہ شکری ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ مہاجری نے کہا یا رسول اللہ انسار سارا کا سارا عجر لے گئے آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ تم ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرو اور ان کی تعریف کرتے رہو تو ان کی شکر گزاری تمہارے ساتھ برابر ہو جائے گی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے پر انعام و اکرام کرتے ہیں تو اس کی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے تو شکر گزاری کرنی چاہیے نمبر پانچ علمہ شوقانی نے لکھا ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے ان کا تعلق آپ کی امت سے بھی ہے یعنی امت کے ہر فرد کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آپ سائل کو خالی نہ کریں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کوئی مانگتا ہے تو اس کو خالی نہیں کرنا چاہیے اور کسی یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے ناراض نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلام اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے اس مبارک مہینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ نبی محمد وآلہ علیہ وصحابی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ